بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے آپ کا جب کوئی میسیج آتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں میں اس کو ریسپونڈ کروں کوششن یہ تھا اس میسیج میں کہ ڈاٹ سب یہ مجھے بتائیں کہ میں جب بہت زیادہ ہستا ہوں تو میرے بہت آنسو نکلتے ہیں اور پھر یہ بھی ساتھ میں لکھا ہوا تھا کہ ہم جب دکھی ہوتے ہیں پھر تو ہم روتے ہیں آنسو نکلتے ہیں تو جب ہم ہستے ہیں یا ہم بہت خوش ہوتے ہیں بعض اوقات پھر ہمارے آنسو کیوں نکلتے ہیں تو اس کو میں ریسپونڈ کرتا ہوں اور آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھئے سب سے پہلے تو آپ سمجھیں کہ آنسو ہیں کیا ہماری آنکھوں کے اندر ایک لیکرمل گلینڈ ہوتا ہے جس طرح ہمارے موں کے اندر پراؤٹڈ گلینڈ ہوتا ہے یا تاکہ یہ کوئی لعاب پیدا کرے اور ہمارا حضم سہنچی سے تو آنکھ کے اندر لیکرمل گلینڈ جو ہے یہ ٹیرز بناتا ہے اور ان ٹیرز بننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آنکھ کی صفائی ہوتی رہے وہ ڈرائے نہ ہو اور اس کے اندر کوئی چھوٹے بوٹے جرسیم ہو تو وہ بھی اس کے اندر وہ کالیٹیز ہوتی ہیں کہ ان کو بھی ختم کرے تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ٹیرز بنیں اچھا ہمارے آنکھ کچھ ٹیرز روٹین میں ہر وقت بنتے رہتے ہیں یہ بیس لائن ٹیرز ہوتے ہیں اور یہ چونکہ گرتے نہیں ہیں تو نظر نہیں آتے تو سبی کو ہے دوسری جو وجہ ہوتی ہے بعض اوقات ایک دم آنکھوں میں ٹیرز آنے کی وہ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کوئی چوٹ لگے کنکر پڑ جائے کوئی چیز لگ جائے تو آنکھ سے آنسو بھی آ جائے گا اور آنکھ کے اندر کوئی ریڈنس بھی آ جائے گی یہ رییکٹیو ٹیرز ہوتے ہیں کہ بھئی ایک پرابلم ہوئی تو آپ نے اس کو رییکٹر دیا اب بیسکلی جن ٹیرز کی آپ بات کر رہے ہو دکھ میں یا بہت خوشی میں یا حسی میں یہ کیوں نکلتے ہیں یہ اس لیے نکلتے ہیں کہ جو ہمارا لیکرمل گلینڈ ہے یہ کنیکٹڈ ہوتا ہے ہمارا برین کے اس حصے کے ساتھ جو جذبات کا حصہ ہے جو ہمارے ایموشنز کا حصہ ہے ہماری ٹیمپرل لوگ میں ہوتا ہے اور لیمبک سسٹم کہتے ہیں اس کو تو وہ کنیکشن جب لیمبک سسٹم کے اندر جذبات ایک خاص لیبل سے زیادہ ہوتی ہیں یا وہ غمی کی ہوں یا وہ خوشی کی ہوں تو یہ لیکرمل گلینڈ سٹومیلیٹ ہوتا ہے اور اس سے کیا نکلنا شروع جاتے ہیں اسی لیے کچھ لوگ دکھ میں زیادہ روتے ہیں کچھ کم روتے ہیں اسی طرح کچھ لوگوں کو بہت زیادہ ہسی آئے تو بیسکلی یہ ایموشنل ریسپانس ہوتا ہے جو لوگ جتنے ہی ایموشنل ہوں گے اتنے ہی زیادہ ان کے آنسوں آئیں گے اتنے ہی زیادہ وہ روئیں گے پھر اٹیشمنٹ وہ بھی آپ کے ایموشنز کو انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہے اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا یہ میرا پرسنل آبزورویشن ہے کہ جو بہت زیادہ صفیسٹیکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو جذبات پر کنٹرول زیادہ ہوتا ہے تو وہ کم روتے ہیں جیسے ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں تو ہمارے پندوں میں گاؤں میں وہاں پہ کوئی فوتگی یا نقصان یا کوئی تو بہت زور زور سے روتے ہیں آوازیں نکال نکال کی لوگ روتے ہیں لیکن شہروں کے در آپ دیکھیں تو کئی لوگ ہوتے ہیں وہ صرف ٹیشو سے یہی آنکھ کے آنسو ہوتے ہیں جو ناکھ سے بہرے ہوتے ہیں تو لوگ یہ کر لیتے ہیں تو اس لیے it is very important کہ آنسو ہونے چاہیے اور یہ ہماری آنکھوں کی صحت کے لیے نہ صرف بلکہ ہماری جذباتی صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہیں کچھ بیماریاں بھی ایسی ہیں جن کے اندر آنکھیں ڈرائے ہو جاتی ہیں تو اگر جن کو آنسو نہیں آتے they must refer ایک بیماری ہوتی ہے جو شاگرن ڈیزیز کہتے ہیں اس ڈیزیز کے اندر آنسو نہیں بنتے آنکھیں ڈرائے رہتی ہیں اور پھر ہمیں بار بار آرٹیفیشل آنسو ڈالنے پڑتے ہیں ہر گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد اگر ہم نہیں ڈالیں گے تو آنکھیں خراب ہو جائیں گی تو اس لیے یاد رکھئے گا کہ آنسو ہمارے لیے ریلیف کا اور بہتی چیزوں کا مدافع بنتے ہیں خیال رکھئے گا خدا حافظ